محمد ساکھ میں ایک سوار رکھتا ہوں کہ جو حالیہ انعقاد ہو رہا ہے بلدیاتی الیکشن کا کے پی کے میں اور کے پی کے کے چوتھے بڑے ڈیویجن آزارہ ڈیویجن میں بالخصوص اس پہ ہم گفتگو کریں گے کیونکہ آزارہ ڈیویجن کے ظلہ ہری پورے سپیس فسٹ فیس میں شامل ہے تو مباشر بھائی آپ جو بلدیاتی نمائندگان ہوں گے چاہے وہ وی سی کانسلور سے لے کر تحصیل ناظم تک کے کائنڈیٹ جو ہے ان کے بارے میں ان کی ویلیٹی ان کی کوالیفکیشنز یا آپ کے تجزیہ کے مطابق ان میں وہ کون سی کوالیٹیز وہ کون سی خصوصیات ہوں جو ان کو عوام دیکھ کر ان لوگوں پر ٹرسٹ کرے اور اپنا بورڈ ان کو پاسٹ کرے بہت اچھا سوال ہے کہ ہم کس بنیاد کے اوپر اپنے لیڈر کا اتخاب کریں کس بنیاد پر دوسرے لفظوں میں ووٹ دیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی بات کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہم کوئی اپنی گلی کا سیپر یا اپنی گلی کو پکا کرنے والا اٹھے کے دار نہیں منتخب کر رہے ہوتے ہم بنیادی طور پر اپنے لیڈر کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں لیڈر کی بنیادی اصاف میں تھے ایک وصف یہ ہے کہ لیڈر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا شعور اپنے لوگوں کے اجتماعی شعور سے زیادہ ہو مطلب جو زیادہ باشعور آدمی ہو جو زیادہ ویجنری ہو جو معاملات کو زیادہ سمجھتا ہو جس جو علمی اعتبار سے بہتر ہو جو زیادہ باقردار ہو اور جو اپنے لوگوں کے مسائل کا حقیقی حل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور حقیقی ترجمان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جی بلکل ورشور بھائی آپ نے زبردست روشنی ڈالی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مزید آسان الفاظ میں ایک عام ووٹر کو ایک گاؤں دیاد کے ایک گلی محلے کے ایک ووٹرز کو سمجھنے کے لیے جو بلکل آسانی ہو کہ وہ اپنے کونسلر کا اپنے ناظم کا اپنے تحصیل ناظم کا یا سی ٹی مہر کا جو بھی آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے جائے تو اس کے مائنڈ میں وہ کون سی آسان الفاظ میں بتائیں کہ وہ چیزیں اس کے ذہن میں ہوں جن کے بدولت وہ اپنا ایک حق دے جو ہے بورڈ کا حق جو ہے صحیح آدمی کے حق میں استعمال کریں آہ جی ساکھ بھی بڑا آہ یعنی آپ نے بھی ایک بات کو رین فورس کروں گا کہ لیڈر جب آپ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ لیڈر چوز کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی گلی پکا کرنے والا جو ہے نا ٹھیکے دار اس کو چوز نہیں کر رہے ہوتے آہ نہیں آپ جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو چوز کر رہے ہوتے ہیں آہ جو سب سے زیادہ شور شرابہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو آپ اپنا لیڈر چوز کر رہے ہوتے ہیں اور جو لیڈر ہے آہ لیڈر کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا جو شوری فتح ہے وہ بلانے ہونی چاہیے سب سے زیادہ ایڈوکیٹڈ ہونا چاہیے ویجنری ہونا چاہیے اس کو یعنی وہ اس کا وہ منٹل ایبیلیٹی اس کا دماغ ہو کوئی دماغ والا بندہ ہو اس کے خالی جسم والا انسان نہ ہو اور نمبر ٹو وہ ایک با کردار انسان ہو اس کے اندر جو ہے وہ کردار کے عالی اصاف موجود ہو اور نمبر ٹھری وہ اپنی قوم کا درد رکھتا ہو اور قوم کے حقیقی مسائل کو سمجھتا ہو اور یہ ایبیلیٹی رکھتا ہو کہ وہ قوم کی عمومی حالت کو بہتر بنا سکے یہ تین دو تین چیزیں ہیں ایک ایڈوکیشن دیکھیں اس کی اس کا شعوری لیول وہ کتنا زیادہ علمی طور پر کتنا منبوت ہے اس کا کردار کیا ہے اور وہ کچھ ساتھ تک اس کے اندر صداقت ہے وہ کیا ایماندار ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور یہ بھولیا ہے کہ وہ آپ کی برادری سے ہے یہ آپ کی برادری کے اگینسٹ ہے اگر ایک جاہل ہے وہ آپ کی برادری کا ہے تو وہ آپ کا لیڈر نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا دشنوں ثابت ہوگا آپ کی نسلوں کو برباد کرے گا اور اگر ایک باش اور پڑھا لکھا پندہ ہے اور آپ کی دشمن مخالف برادری کا ہے دشمن برادری تو ہوتی نہیں مخالف برادری کا ہے تو یہ یقین جانے آپ کی نسلوں کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے بہت زبردست وشربائی آپ نے شارٹ ٹائم میں مختصر وقت میں زبردست تفصیل سے عوام کی اگائی کے لیے آپ نے اپنا تیزیہ پیش کیا تو ناظرین آپ پرگرام سیاسی بیٹھک دیکھتے رہیے میرے ساتھ ایک وقفے کے بعد موجود ہوں گے ایک اور سماجی شخصیت سٹے بیدہس وقفے سے پہلے ہم مباشر بھائی میرے ساتھ تھے ان سے بات کر رہے تھے اب میرے ساتھ جو موجود ہیں سیاسی تو نہیں ہیں سماجی کارکن ہیں ایک بڑی شخصیت ہے سردار رویز کڑال ویلکم تشو رویز بھائی آپ سے بھی وہی میں سوال کروں گا جو مباشر بھائی سے میں نے وقفے سے قبل کیا کہ ایک سیاسی قائد کارکن یا ابھی جو بلدیاتی نمائندہ ہمارا ہوگا چاہے وہ وی سی کا ہو چاہے وہ تحصیل ناظم کے لیے امیدوار ہو چاہے وہ ایک کسان کونسلر کا امیدوار ہو تو آپ کے نزدیک اس میں کونسی ایسی اویلٹیز ہو خصوصیات ہو قابلیت ہو جس کو دیکھ کر ووٹر اس کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں بہت بہت شکریہ ساج بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مضوع کیا میرے خیال سے ہم جو بھی اپنا نمائندہ چنتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں کیا یہ ہمارا نمائندہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں ہمارے یہ کام کروا بھی سکتا ہے کہ نہیں میرے خیال سے ہمیں جس کو بھی ووٹ دینا چاہیے یہ سوچ کر دینا چاہیے کہ یہ بندہ ہمارے یہ کام یہ ہمارے جو جی بالکل رویز میں آپ زبردست بات کر رہے ہیں کہ عوام کے بنیادی مسائل جس طرح صحت کا مسئلہ ہے ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے دیگر انٹ پر سٹیکچرز جتنا بھی سڑکوں کا راستوں کا اور دیگر ہیں تو وہ تو بالکل آپ نے زبردست کا اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان نمائندگان کو کہ وہ الیکٹ ہونے سے قبل اپنے منشور میں کون سی ایسی خاص ترکیاتی کاموں کے حوالے سے وہ رکھیں کہ عوام ان کو وارڈ کاسٹ کریں میرے خیال سے جہاں بھی گاؤں میں جو بنیادی سہولتے ہیں ان میں بجلی ہے پانی ہے الحمدللہ ہمارا گاؤں اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ پانی اور بجلی نہ ہو اس کے بعد آ جاتا ہے سڑکیں راستے ان پہ بھی ماشاءاللہ کافی بارک ہو چکا ہے مزید اور کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد صحت اور ایڈوکیشن آ جاتی ہے میرے خیال سے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہوا بھی ہے تو اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے بہت شکریہ میرے ساتھ موجود ہیں سردار رویز بھائی انہوں نے اپنا تجزیہ دیا اور ڈیولیمنٹ فنڈز جب ملتے ہیں تو اس سے کیا کیا کام ہونے چاہیے وہ جو عمیدواران ہوں گے ان سے بھی بات کرے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد ایک اور شخصیت سے بات کرتے ہیں سٹے ویڈاس بلکم بیک پروگرام کے اس آخری عصے میں میرے ساتھ ایک بڑی سماجی شخصیت سوشل ورکر وائی صاحب میر کے نام سے پروگرام بھی عوض کرتے ہیں اجمل میر میرے ساتھ موجود ہیں بلکم دشوہ اجمل میر صاحب اجمل میر صاحب سے میں یہی سوال جاننا چاہوں گا کہ بلدیاتی الیکشن میں عوام کے لیے ایسی کون سی فارمولا سامنے آپ پیش کریں گے کہ وہ یہ فارمولا سامنے رکھتے ہوئے اپنے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بوڈکاسٹ کر کے نام آئندے جو ہیں ان کا چناؤ کریں جی میرے بہت شکریہ ملک حسان صاحب آپ نے مجھے سیاسی بیٹک میں شرکت کی دعوت دی میں پہلے آپ کے دو انیلیسس کی باتیں سن رہا تھا رویز صاحب اور ممبرشن صاحب کی انہیں تفصیلی روشن ڈالی ہے میں یہ کہوں گا کہ جب جب انتخابات آتے ہیں بلدیاتی انتخابات آتے ہیں تو ہمیں ووٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو پچھلے دوشتہ دوار جتنے بھی کینیڈیٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ سیاسی برادری عظم سے آٹکے ہی ہو دیکھے کہ جو لوگ اس کے کام کر رہے ہیں اس کے علاقے میں جو بہترین نمونے کے کام کر رہے ہیں یا اس کے علاقے کی فلاہ کر رہے ہیں اور علاقے کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو وور دیں وہ برادری عظم سے ہٹکے دیں اور جو بھی وہ کام ہو جیسے مباشر صاحب نے کہا کہ بھائی اگر وہ آپ کا بہترین کی رشتہ دار ہے اور وہ فلاہی کاموں میں نہیں ہے تو آپ برادری کی سطح میں اس کو وور دیتے ہیں تو وہ آپ کی نسلوں کا بھی دشمن ہے اور جو آپ کا رشتدار بغیرہ نہیں ہے تو وہ اگر وور دیتا ہے امیر صاحب یہاں میں تھوڑا سا انٹرپ کروں گا امیر صاحب آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ جو لوگ بلدیاتی الیکشنوں میں ان کینڈیٹس کی وجہ سے اپنے رشتداروں سے لڑائی جگڑے اور نرازگیاں پال لیتے ہیں خامخا کی آپ ان کے لیے بھی کانڈلی اس پہ یہ منشن کریں کہ یہ خامخا کی نرازگیاں یہ جو ہیں تیرپا پائدہ ماند سود مند نہیں ہوتی ساکھ بھئی یہ پاکستانی معاشرے کا علمیہ ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو ہم برادریوں میں بڑھ جاتے ہوں ہو نچلی لیور سے لے کے چاہے قومی اور سبائی ساملی کے الیکشن ہو ہم برادریوں میں دوستیوں یاریوں میں اور تک اتنا پیک پہ چلے جاتے ہیں جہاں واپسی ممکن نہیں ہوتی علاقے الیکشن آپ کو پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایک دن ہوتا ہے الیکشن کا اس دن جو ہے وہ سارا جو بھی جو بھی کیا ہوتا ہے جو بھی آپ نے کیا ہے جو ووٹر کے لیے یا کینڈیٹ نے جو کام کیے ہیں وہ جو ہیں وہ اسی دن فیصلہ عوام کر دیتے ہیں لیکن جو آپ لوگ جو ہم لوگ یا ہمارا معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں میں ایسا بغض پیدا کرتے ہیں جو کے بعد نسل در نسل جاری جاتا ہے جس میں دشمیاں بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کینڈیٹ کو اس کو آپ منتخب کریں جو ذاتی یا اپنی ذاتیات سے برد کر اپنی ذاتی مفادات کو پس پردہ رکھ کے عوام کی مفادات کریں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر بلدیاتی کا انڈیٹ چاہے وہ ایک کانسلر کا الیکشن لڑ رہا ہو یا تحصیل ممبر کا یا تحصیل ناظم کا اس کو اپنا منشور آن دا پیپور عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور عوام اس منشور کے کو دیکھ کر کے اور یہ جج کر کے کہ یہ کا انڈیٹ اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے یا نہیں اور بوٹ کاسٹ کریں یہ بہت اچھی بات کی ہے یہ باہر کے ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے یہاں ہمارے ملک میں چاہے وہ نکلی سطح کے الیکشن ہو بلدیاتی ہو یا قومی ہو منشور کی بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں بڑی بڑی پارٹیاں لکھتی ہیں جب اقتدار میں یا وہ جیت جاتے تو سارے منشور و کاغذ کی ردی بھی ٹوکھلی میں چلے جاتا ہونا تو ایسا چاہیے پڑے لکھے معاشروم میں ایسا ہوتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں جو چیز جس چیز کا بھی لکھا جاتا ہے اس کا وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں یوں ٹن ہو گیا جی اور نا نہیں چاہیے تو ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اس پر امپلیمنٹ کریں کیوں ہم ایکشن میں جب جاتے ہیں تو عوام کو اتنے سبز باگ دکھاتے ہیں جیسے ممکن نہیں کہ کینیڈیٹ یہ بھی کہہ دیں کہ میں اسمان سے تارے توڑ کر رہے ہوں گا اس پر بہت شکریہ میر صاحب یہ ہمارے ساتھ تھے عوام کو سبز باگ دکھاتے ہیں یہ ان کے آخری کلمات تھے بلکل عوام سبز باگ دکھانے والوں کی نفی کریں اور ریالیٹی پر آہ بورٹ کاسٹ کریں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیاسی بیٹک آج کا یہ شو پسند آیا ہوگا آپ اس پرگرام کو ضرور دیکھئے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی بہت شکریہ